سیڈ لگانے کے اوپر بیسک سوال جو ہر انسان کے ذہن میں پائے جاتے ہیں کیونکہ ہماری پوری کچن گارڈنگ مطلب سبزیاں لگانے کی گارڈنگ بیجوں پر ڈپینڈ کرتی ہے تو جو کومن سوال ہے انسانوں کے ذہن میں کہ بیج لگاتے وقت تیمپریچر کتنا ہونا چاہیے بیج کو کیسے لگانا چاہیے بیج کو کتنا مٹی کے اندر کرنا چاہیے اور مٹی کیسے ہونی چاہیے اور پانی کتنا ملنا چاہیے اور بیج لگانے کے بعد ہم اس کو دھوپ میں رکھیں یا چھاؤں میں تو یہ سب سوالوں کے جو آپ ملتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیتاکہ میرے آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکیں تو آپ بات کرتے ہیں کہ سیڈ لگاتے ہوئے کہ تیمپریچر کتنا ہونا چاہیے سیڈ ہمیشہ درمیانے تیمپریچر میں گروت کرتے ہیں جب تیمپریچر آپ کا ٹوینٹی فائف ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کے ٹھائٹی ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو جائے گا تب بھی آپ بیج لگا سکتے ہیں تب آپ بیج لگا سکتے ہیں بیج کا آئیڈیال موسم ہوتا ہے یعنی موسم برسات یا موسم بہار پندرہ فروری سے پندرہ مارچ کے دوران اور پندرہ ستمبر سے پندرہ اکتوبر کے دوران ہم بیج لگا سکتے ہیں اور کچھ بیج جولائی میں بھی لگا جاتے ہیں جیسے کوئی لیوی ویجیٹیبل ہوگی دھنیاں اور سلاد اور پالک پالک وغیرہ اس طرح کے بیج ہم جولائی میں بھی لگا سکتے ہیں ایون کہ ہم ٹیمارٹر اور مرچوں کے بھی بیج ہم جولائی میں لگا سکتے ہیں تو تیمپریچر اگر ہمارا تیس ڈگری سے اوپر ہو گیا تو پودہ تو بان جائے گا سپراوٹنگ اس کی شروع ہو جائے گی لیکن اس کے بعد اس کے اندر اس کے بعد سورج کی دھوپ اور گرم لوگ کی وجہ سے اس کے پتے جال جائیں گے اور آپ کا چھوٹا سا ننہ سا پودہ مر سکتا ہے اور اب اگر آپ کا تیمپریچر پندرہ سے ڈاؤن ہوا تو ہم جیسے ستمبر میں بیج لگاتے ہیں تو اس کو مختلف طریقے ہیں اس کو ہم ہمیڈیٹی زیادہ کر دیتے ہیں یا ہیٹ بنا دیتے ہیں گملے میں بس لن شوپر چڑھا کے تو اس پر میری ویڈیو آئے گی انشاءاللہ کہ ستمبر میں سیڈ لگائیں تو اس کو شوپر سے کیسے چڑھاتے ہیں تو تیمپریچر آپ کو پتہ لگ گیا اور بیج کو کیسے لگانے بیج کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے یہ کریلے کے بیج ہیں جیسے موٹے بڑے بیج ہوتے ہیں ان کو آپ کھڑا کر کے لگائیں تو زیادہ بیٹر ہے ہم اس کو لٹا کر لگائیں تو گلنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں ہم اس کو کھڑا کر کے لگائیں تو گلنے کے چانسز 99.9% کم ہو جاتے ہیں اور دوسرا کے مٹی اوپر کتنی ڈالنی چاہیے تو مٹی اتنی ڈالنی چاہیے جتنی آپ کی بیج کی موٹائی ہے اس بیج کی موٹائی جتنی ہے تو اتنی اس کو پر مٹی ڈالنی چاہیے یہ چھوٹے بیج ہیں آپ اس کو سپریڈ کریں اوپر ہلکی سی مٹی ڈال دیں مٹی کی لیئر کر دیں یہ اس سے تھوڑے بڑے پالک کے بیج ہیں تو اس کی جتنی موٹائی ہے اتنی اس کی لیئر کر دیجئے تو اس کو جو چھوٹے بیج ہیں اس کو جیسے مرضی آپ سپریڈ کر دیجئے لیکن بڑے بیجوں کو آپ نے کھڑا کر کے لگائیں تو زیادہ اچھا ہوگا بیج لگاتے وقت مٹی کیسے ہونی چاہیے تو آپ سیمپل مٹی میں بیج لگائیں تو زیادہ اچھا ریزلٹ ملتا ہے سیمپل مٹی جو ہوتی ہے جو نرسری صاحب کو ملتی ہے سیمپل مٹی میں بیج لگائیں اچھا ریزلٹ ملتا ہے آپ کو کوپیڈ میں لگائیں اس سے بھی اچھا ملتا ہے کیونکہ یہ جو وہ چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں اگر مٹی ان کے پر زیادہ پاڑ جائے تو یہ گل سکتے ہیں مٹی میں تو اس ورے سے کو کوپیڈ میں بیج لگانے کا زیادہ ریزلٹ اچھا ملتا ہے تو پانی کتنا ملنا چاہیے اس کو تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جب مٹی جونس ہی بھی لینا اس کو پہلے اسی طرح سپریر والے پانی سے مویسٹ کر لیں گیلی کیچڑ نہیں کرنی ہے آپ نے اس کو مویسٹ کرنا ہے مطلب ہلکا گیلہ کرنا ہے کہ وہ مطلب ہاتھ پہ سے ہی لگے کہ پاودر ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کسی بھی کپ گملے جس کو بھی بھڑنا ہے اس نے بھر کے آپ نے اس کو دوبارہ پھر جب بیج لگا لیں گے مٹی اوپر دوبارہ ایک لیئر کر دیں گے اس کے بعد دوبارہ آپ نے اس کو پانی ڈالنے اور پانی اتنے ڈالنے کہ صرف اوپر والی سطح گیلی ہو جائے کہ پورا گملہ نیچے گیلے نہ ہو یا آپ ایسا کریں کہ اس کو گملے کو کسی سٹرے میں پانی ڈال کے اس کے اوپر رکھ دیں تو جتنا پانی گملے کو چاہیے ہوگا وہ نیچے سے اوپر کھینچ لے گا اور آپ نے یہ خیال لگنا ہے پانی کا کہ گملے کی اوپر والی سطح جو ہے وہ گیلی رہنی چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو بیج جرمنٹ کرانا ہے وہ تو گملے کی سطح کے اوپر ہے تو اوپر پانی ہونا چاہیے نیچے جب اس کی جڑے جائیں گی تب اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے اس لیے زیادہ پانی کا ہے کہ آپ اوپر اس کی سطح کو گیلی رکھیں اور یہ سوال کہ دھوپ میں رکھنا چاہیے بیج لگانے کے بعد یہاں چھاؤں میں تو یہ ہے کہ آپ اس کو بیج کو جب لگائیں تو آپ دھوپ میں رکھ سکتے ہیں لیکن گرمیوں کی نہیں سردیوں کی دھوپ میں رکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو برائٹ لائٹ میں رکھنا ہے جب بھی بیج لگا لیں کیونکہ بیج لگانے کے بعد اگر آپ اس کو چھاؤں یا اندھیری جگہ پر رکھیں گے بیج تو سپراؤڈ کر جائے گا اس میں سے پودا تو نکل آئے گا لیکن وہ پھر بہت لگی لمبا چوڑا اور ایک سائٹ پر گر جائے گا تو اس طرح کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور سورج کی وجہ سے اس کی ٹینی نیچے والے سمال اوپر پتے اچھے آ جائیں گے اور اگر آپ نے گرمی میں اس کو سورج میں رکھ دیا تو اس کا جو بیچ کا شیل ہوتا ہے کابر جو ہوتا ہے وہ گرمی کی وجہ سے جلدی گل جائے گا اور سپراؤٹنگ کچھ دنوں میں شروع ہو جائے گی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کی روٹنگ سے اتنا سے شروع نہیں ہو پائے گی یہ بلکل کمزور پودا ہو جائے گا تو یہ تھے کچھ مین سوال اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکتے تو اب میں چلتا ہوں خدا حافظ